خبر آپ کو دیں گے لاہور سے مسلم اگنون کے مرکزی سیکیٹریٹ میں سیاسی سرگرمی آجاری ہیں حمزہ شہواز سے مختلف رہنماؤں، ٹکٹ ہولڈرز اور منتقب نمائندوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پنجاب میں حکومت بنانے کا حق قوم نے ہمیں دیا ہے حمزہ شہواز کہتے ہیں اپنے منڈیٹ پر پورا پہرہ دیں گے بتنین دھاندری کے باوجود اتنی سیٹیں ملنا کسی بھی موجزے سے کم نہیں ہے حمزہ شہواز نے کہا جہاں بھی دوبارہ گنتی ہو رہی ہے نون لی کو کامیابی مل رہی ہے الیکشن کمیشن اور ذمہ دار ادارے پی ٹی آئی کے لیے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں عارض ہماری دوبارہ گنتی کے درخواستیں مسترد کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی منظور کر رہے ہیں پوری قوم اپنے حق کے خود ارادیت پر ڈاکے کے خلاف سراپائے احتجاج ہے حمزہ شہواز نے کہا کہ جہاز پر گھومتا شخص منتخب نمائندوں کی بولی لگاتا پھر رہا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں مسلم ایک نون کے مرکزی سیکیٹریٹ میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں حمزہ شہواز سے مختلف رہنماؤں ٹکٹ ہولڈرز اور مختلف نمائندوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پنجاب میں حکومت بنانے کا حق قوم نے ہمیں دیا حمزہ شہواز نے کہا کہ اپنے منڈٹ پر ہم پورا پہرا دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ بدتنین دھاندلی کے باوجود مسلم نون کو اتنی سیٹیں مل جانا کسی موجزے سے کم نہیں ہے جہاں بھی دوبارہ گنتی ہو رہی ہے نون لیگ کو کامیابی مل رہی ہے حمزہ شہواز نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور ذمہ دار ادارے پی ٹی آئی کے لیے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں آرز ہماری دوبارہ گنتی کی درخواستیں مسترد جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی منظور کر رہے ہیں پوری قوم اپنے حق خود ارادیت پر ڈاکے کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں حمزہ شہواز نے کہا کہ جہاز پر گھومتا ہوا شخص منتخب نمائندوں کی بولی لگاتا پھر رہا ہے لاہور سے آپ کو ہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں جہاں مسلم اگنون کے مرکزی سیکیٹریجک میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی اروج پر ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حکومت بنانے کے متقاضی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم اگنون بھی پنجاب میں جوڑ توڑ کو اروج پر رکھے ہوئے ہیں